آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ توہین مسجد نبوی میں گرفتاری کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ حلیم عادل شیخ حفاظتی زمانت کے لیے درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا دشانہ بناتے ہوئے گرفتاری کر سکتی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ذرائع کے معلوم ہوا ہے کہ مجھ سمیت خاندان کے دیگر افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے عدالت فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کریں عدالت فریقین کو درخواست گزار کو حراسہ کرنے اور گرفتاری سے روکنے کا بھی حکم دے اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں کہ معاملہ ہے توہین مسجد نبوی میں گرفتاری کا اسلام آباد ہائی کورٹ حلیم عادل شیخ حفاظتی زمانت کے لیے درخواست پر سمات ہوئی ہے اور درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا کیا ہے موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتاری کر سکتی ہے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مجھ سمیت خاندان کے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے عدالت فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کریں درخواست میں استعداہ کی گئی عدالت فریقین کو درخواست گزار کو حراسہ کرنے اور گرفتاری سے روکنے کا بھی حکم دے تاری کا یہ معاملہ ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ حلیم عزل شیخ حفاظتی زمانت کے لیے درخواست پر سمات کی گئی ہے درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتاری کر سکتی ہے درخواست میں موقع پتنایا گیا